اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس سوفلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈینٹس آپ کے چپٹر 13 میں ایک سائیڈ وکس ہے ڈائیوینگ ریفلیکس جس کو بہت سے سٹوڈینٹس اگنور کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا تو اس لیکچر میں ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ڈائیوینگ ریفلیکس میں کیا ہوتا اور اس میں سے آپ کو کس کس طرح کے شورٹ پوشن بن کے آ سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک سننا ہے ڈائیوینگ ریفلیکس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ ایکویٹک میمالز اسپیشلی سیٹریشنز ایکویٹک میمالز ہے جن کو ہم سیٹریشنز کہتے ہیں can stay in the depth of the ocean تو ایکویٹک میمالز ہیں وہ سمندر کی گہرائی میں رہ سکتے ہیں کتنے گھنٹوں کے لیے 4 about 2 آرز تو جو ایکویٹک میمالز ہیں یہ سمندر کی گہرائی میں 2 گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں without coming up for a مطلب کہ یہ اوپر آئے بغیر سمندر کی گہرائی میں 2 گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں تو اسٹریشنز آپ سے یہ شورٹ کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ ایکویٹک میمالز کیا ہوتے تو آپ نے کہنا ہے کہ ایکویٹک میمالز وہ ہوتے ہیں جو کہ سمندر کی گہرائی میں 2 گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے properties of ڈائیوینگ میمالز سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائیوینگ میمالز کیا ہوتے ہیں ڈائیوینگ کا مطلب ہوتا ہے گوٹا کھور اور میمالز کا مطلب ہوتا ہے اورگنیزم ایسے اورگنیزم جو گوٹا کھور ہوتے ہیں مطلب کہ جو سمندر کی گہرائی میں رہ سکتے ہیں ان کو ہم ڈائیوینگ میمالز کہتے ہیں ان کی سب سے پہلی property یہ ہے کہ ڈائیوینگ میمالز جو ڈائیوینگ میمالز ہیں ان کے پاس جو بلڈ کا وولی متور ڈبل ہوتا ہے ان کی سیکنڈ property یہ ہے کہ most of the ڈائیوینگ میمالز have high concentration of myoglobin in their muscles تو بہت سے ڈائیوینگ میمالز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو myoglobin کی concentration ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے as compared to non-divers تو جو ڈائیوینگ میمالز ہیں ان کے پاس جو myoglobin کی concentration ہے وہ non-divers کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو myoglobin ہے وہ ان کے muscles میں موجود ہوتی ہے آگر students آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو myoglobin ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ myoglobin binds extra oxygen تو جو myoglobin ہے وہ extra oxygen کو bind کرتی ہے تو students یہ ہمارے پر تین properties تھی ڈائیوینگ میمالز کی جس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑا کہ ڈائیوینگ میمالز کے پاس جو blood کا volume ہے وہ twice ہوتا ہے دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ ان کے پاس جو myoglobin کی concentration وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تیسری چیز ہم نے یہ پڑھی کہ جو myoglobin ہے وہ extra oxygen کو bind کرتی ہے the properties of diving mammals تو اس کو آپ ابھی wording میں بھی لکھ سکتے ہیں students آگے ہمارے پر ساتھ ڈائیوینگ ریفلیکس تو آپ نے ایک چیز یہاں رکھنی ہے کہ ڈائیوینگ ریفلیکس تب activate ہوتا ہے جب جو ڈائیوینگ میمالز ہیں وہ پانی کے اندر گوٹا لگاتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ when not diving mammals dive through its lemur کہ جب ایک ڈائیوینگ میمال ہے وہ پانی کے اندر گوٹا لگاتا ہے جب ڈائیوینگ میمال پانی کے اندر گوٹا لگاتے ہیں the diving reflex is activated تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائیوینگ ریفلیکس ہے وہ activate ہو جاتا ہے یہ مارے پاس یہ ہے کہ جب ڈائیوینگ میمال ہے وہ پانی کے اندر گوٹا لگاتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چینجنگز آتی ہیں breathing stroke اس میں جو breathing ہے وہ سٹوپ ہو جاتی ہے جب وہ پانی کے اندر گوٹا لگاتا ہے دوسرے میں یہ ہے کہ the rate of heart beat slows down to one tenth of normal rate تو اس کا جو heart beat کا rate ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے کتنا کم ہوتا ہے اس کے normal rate سے one tenth تک اس کا جو heart beat ہے وہ کم ہو جاتے ہیں آگے اس میں third point یہ ہے کہ the consumption of oxygen and energy is reduced اور اس میں جو oxygen ہے اور energy ہے وہ بھی reduce ہو جاتی ہیں مطلب کہ کم ہو جاتی ہیں آگے students اس کا fourth point یہ ہے کہ the blood is redistributed but most of the blood goes to the brain and heart which can lead withstand anoxia تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ anoxia کیا ہوتا ہے تو lake of oxygen یا deficiency of oxygen کو ہم anoxia کہتے ہیں تو students brain اور heart ہمارے پاس ایسے organs ہوتے ہیں جو کہ oxygen کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے اسی لئے جو blood ہے وہ ان میں redistribute ہو جاتا ہے مطلب کہ divide ہو جاتا ہے اور زارہ blood ہے وہ brain اور heart کے پاس جاتا ہے کیونکہ brain اور heart ہے ایسے organs ہیں جو کہ oxygen کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس میں یہ ہے کہ جو blood ہے وہ ان میں redistribute ہو جاتا ہے اور جو زارہ blood of brain اور heart کے پاس چلا جاتا ہے آگے students next point یہ ہے skin muscles digestive organs and other internal organs receive very little blood تو جو skin muscles and digestive organs and internal organs یہ بہت ہی کم blood receive کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں because these can survive with less oxygen کیوں کہ skin muscles digestive organs اور internal organs ایسے areas ہوتے ہیں جو کہ oxygen کی کمی کو برداشت کر سکتے ہیں اس لئے جو blood ہے یہ ان کے اندر بہت ہی کم آتا ہے اور زارہ blood heart اور brain کے پاس چلا جاتا ہے اس میں last point یہ ہے کہ muscles shift from aerobic to anaerobic respiration تو جو muscles ہیں وہ aerobic سے shift ہو کے anaerobic respiration میں آ جاتے ہیں تو students آپ نے اس topic کو skip نہیں کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے اور تاکہ آپ کو جو بھی short question ہے آپ اس کو easy سے temper کرسکے اوکے جی اللہ حافظ